عزتِ طلعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے میں ایمان کس طرح لے کیایا کلمہ میں کس طرح نبی پاک دا پڑے ہے عزتِ طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ میں بسرہ دے بزار میں تجارت کرنمتے گیا جس لئے میں بزار میں چنہ ایک راہ بیٹھے اپنی عبادت گاہ دے اندر تکولے بیٹھے لوکن واندھے اندر تجارت والے اندر تاجران دے بچوں کیا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا ارم بچوں آیا ہوئے خرمِ مکہ بچوں آیا ہوئے عزتِ طلعہ فرمان دینے میرے کانوے چباز آئی میں عبادت گاہ بے چلا گیا تجا کے کیا میں اٹھو ہی آیا میں اٹھو آیا سبان اللہ اچھی فرماؤنا طلعہ فرمان دینے میرے کانوے کیا کہ میں اٹھو آیا او نے جس لئے میرا چیرہ بکیا کیا لگا کہ تھی دا رہنا لیں میں مکہ دے رمدہ رہنا لیں حرمِ مکہ دا رہنا لیں جس نے راب نے نوے کیا چہرہ بھی نورانی زنفہ بھی نورانی نے پہ کہن لگا حرمِ مکہ دا رہنا لیں اٹھو دا رہنا لیں اٹھو دا رہنا لیں عبدالمطلب دا پوتر آئے عبداللہ دا نورِ نظارے او دے باپ دا نام عبداللہ او دی ماں دا نام آمنائے بڑی توجہ کرنا کسے بے باپ دا ذکر کرنا او دا دل راضی ہو جانا ہے جے باپ محمد عربی دائے ہوئے ماں سونے بھی ہوئے تو ذکر سن کے سبان اللہ کیوں نہ آیا کھیے امام علم بی یاد علامت وجہ کرنا او عبداللہ محمد بن عبداللہ ہے او جیدہ باپ عبداللہ ہے جیدی ماں یا منائے جیدہ تاتا عبدالمطلب ہے اس محمد بھی گال کرنا امام علم بی یاد علامت وجہ کرنا جس لے اینا کے آ او راہے بے کین لگا تلا میں تنوں دسنا جانایا جا جنبی جا جس لے تنوں محمد اللہ پہ جائے او دا کلمہ پڑھ لنی او کتابان چلی ہے یا اللہ دا آخری نبی محمد اللہ دا آخری محمد عربی اللہ دا آخری نبی نے جس لے جائے جس لے محمد عربی دا درا جار ہو جائے پھر کلمہ پڑھ لنی عزت تلائی اندنے میں میں بزار میں شمان میں چے آ شمان بیچ کے میں جلدی جلدی پیا کرنایا جلدی شمان میں کہ جائے میں واپس لیا ہوا عزت تلائی اندنے میں بزارے پسوائے اندر اپنا شمان تجارے جس لے فروت کر لیا او تو چلے چلے مکہ بھی اندر آئے لوکہ گلے پچھیا کو عجب چیز نے بھرائیے کے نہیں کو عجب کام نے بھرائیا کے نہیں او نہ کیا عجب کی کہنا ہے ایک محمد او نہ کیا میں اللہ دا آخری نبیان ایک محمد جنہ کیا میں اللہ دا ایک محمد میں اللہ دا آخری نبیان محمد عربی نے لان کی پہ میں اللہ دا آخری نبیان میں اللہ دا آخری نبیان میرا کلمہ پڑھو امام نمی یاد علامہ جس لئے آقا دا اعلان سنے آئے حضرت تلائیان نے کہنے لگا وہ محمد نے اعلان کی تائے میں اللہ دا آخری نبیان عبید بکروں میں جنہیں اسے دے لے محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے انہاں محمد عربی دا کلمہ بھی پڑھ لے آئے حضرت تلائیان نے جس لئے میں گالوں سنیے محمد عربی نے اعلان فرمایا عزت عبو بکر نے کلمہ پڑھ لے آئے دوڑے دوڑے عزت عبو بکر صدیق میں کو لے آئے آنکہ کہنے لگے عبو بکر میں سنے تجھا کلمہ نبیدہ پڑھ لے آئے آپ نے فرمایا ٹھیک سنے آئیں چلے میں تنو نالیا چلا تو بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے محمد اللہ دے آخری تے سجھ رسول نے محمد اللہ دے آخری تے سجھ رسول نے چلے تو بھی کلمہ پڑھ لے عزت عبو بکر صدیق میں جس نے زین بنایا بیکنہ کوئی بھی شاہدہ زین بنانا پیاندہ ہے حضرت عبو بکر صدیق نے حضرت ابو طلہ دا زین بنایا کہ یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری تے سجھ رسول نبی نے چلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تم ہی پڑھ لیا جس نے زین بنایا زین بڑھ گیا عزت عبو بکر صدیق نے حضرت ابو طلہ نو نال لیا عزت ابو طلہ نبی کریم بھی کچھاری چاہ گئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلہ آگے آئے عرقے دی سونے آگے آگے آیا کبھل اس لکے حضرت ابو طلہ کو گال کروے میری آقا فرمانگے نے اے طلہ اے جری راہب نے گالتی دیئے اے میں دسنیئے یا تُو دسنیئے اے جری راہب کی گالے اے میں دسنیئے کہ تُو دسنیئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤں تو پہلے ہی غیب دان نبی ہے نا غیب دان نبی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا تلا اے گال میں دسنیئے کہ تُو دسنیئے اے اسے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام